بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زفران راجبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسیب پورٹ چینل اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت و شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں شروع اگر آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو کریں سبسکائب اور میری ویڈیو کو ٹھوکن لائک پینٹ ایم بیسٹ کی جڑا جڑا فٹ اپنی ریسپی کرتے ہیں شروع تو آج ہم بنانے جارے ہیں ساک شوڑمہ یہ بہت یسان ہے اور بہت بھی مزیدار ہے ساک کی ریسپی میں پہلے دیکھ چکا ہوں جسٹ ون منٹ کی ویڈیو ہے تو بہت یسان ریسپی آپ ساک بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ساک نہیں بھی ہے یا آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ اسی سٹپ کو فاللو کرتے ہوئے آپ چکن شوڑمہ بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو کہہ رہے ہیں چکن رول پراتر بھی کہہ سکتے ہیں ساک کی جگہ آپ چکن یوز کر سکتے ہیں تو میں نالج دوں گا آپ نے ویڈیو کلاس تک دیکھنا ہے اور میں آپ کو مزیدار یہ فرس ٹیم ہے یوٹیوب پر ساک کا شوڑمہ دے رہا ہوں ویڈیو کا آپ میں سکپ نہیں کرنا ہے اس میں ضروری پوائنٹ ہوتے ہیں اور مس ہو جاتے ہیں اور بات ایسا ہوتے ہیں میرے مین میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے ایک نہ مجھے میں وہ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے تیار کی جاتی ہے شروع کرتے ہیں اپنا ساک کا شوڑمہ سب سے پہلے ہم نے پراتھا بنانا ہے وائٹ راتھا لے لینا ہے ایک دفعہ اس کو خوشکہ لگانا ہے خوشکہ لگا ہے اس کی روٹی بنانی ہے اس کو خوشکہ لگا ہے ایک دفعہ ہم نے ایک دفعہ خوشکہ لگا ہے یہ روٹی بنانی ہے ابھی پہلی دفعہ آپ نے پتلی روٹی بنانی ہے ابھی یہاں پہ آپ نے بٹر کا یوز کرنا ہے یہ میں تقریباً 1 ٹیبل سپون بٹر بھی یوز کر رہا ہوں آپ اس میں بٹر کا یوز کرنا ہے یا گی کا یوز کرنا ہے آئل کا یوز نہیں کرنا ہے اس کے اندر بٹر آپ نے نارمال ٹمپریچر کر لینا ہے رون ٹمپریچر کا ملٹ نہ ہو اس کا آپ نے یہ رول کر لینا ہے ابھی اس کو اچھی طرح اس کو لمبا کرنا ہے یہ پلاتھے کی پہلے میں ریسپ دے چکھوں لچے پلاتھے کی اس کا لنک آئی بٹن میں آرہا ہوگا وہ تھوڑا ڈیفرینٹس ہے یہ شوارنے میں بنا رہا ہوں یہ تھوڑا ڈیفرینٹس ہے آپ جتنی لمبی کریں کہ اس کو اتنی مزے کا بنیں گا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ اس کو پھر ایسے پیل لیں ابھی اس کو آپ نے رول کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح رول کرنا ہے اور ملاد نہیں چھیک ہے اچھیک ہے وہ کہنچ کے اس کو بند کر دیں یہ ایسے کر کریں ابھی جب ہم اس کو دبارا پر رہ بٹا پنائیں گے آئل کا یوز کریں گے خشکے کا یوز نہیں کرنا ہے آپ بھی آپ نے ٹھیک ہے آپ کے خشکے کی جگہ آپ نے آئل لگانا ہے پراتھر بھی کم لیئے پراتھر ہے اگر اس پراتھر پنا پھراتھر ہے پہلے میں نے اس پراتھر بلایا ہے اگر میں نے پراتھا لیا ہوں اے پراتھر ہے بلایاں پیڑا میں کوئی دواریا سو گرام کا پیڑا سات إنچ کا توفیر پراتھر ہے پورے طوے میں نے بٹر لگایا گرر لگایا ہیں یا آئی لگا سکتے ہیں لیکن پورے طوے کو آپ نے کرنا ہے گریس لکا لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پراتھا میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو پراتھ دینا چھوڑا سا پک جائے گا جلدہ نہیں دینا آپ نے اس کو اب یہ پکنا شروع ہو گیا ابھی الکال کا آئل لگائیں گے کیونکہ آئل ہم نے گریس کیا اور توا بھی اور بٹر بھی اس کے اندر کافی زیادہ گیا ہے ایسا سات سال آپ اس کو گماتے رہے ہیں ایسے پرٹک کلر اس کا اچھا آجائے الحمدللہ میں آپ کو فرسٹ ہم یہ یوٹیوب پر ایسی دے رہا ہوں ساک شور میں کی ابھی براؤن کرنا ہے اچھی طرح ہم سلسل گماتے رہے ہیں ایک تو یہ جلے کا نہیں زیادہ ہے اور کلر بھی اس کا اچھا آئے گا شورمے کے لئے پراتھا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشر اچھی طرح پک چکا ہے تو بہت ہی مزیدار یہ پراتھا بنائیں تو ابھی ہم نے شورمے کے ساتھ کا شورمہ بنانے کے لئے ابھی ہم نے سوسیں تیار کرنی ہے تو سوسیں ہم نے یہ سب سے پہلے آپ کو ایک بول لے لیں ایک چھٹکی کالی ملچ ڈالنی ہے بگرار الکی سی ٹھیک ہے نا ٹو ٹیبل سپون میں میں نیج ڈال رہا ہوں اس میں ابھی اس کو یہاں پہ آپ نے سرکر ڈال دینا ہے اس میں ٹھیک ہے نا اس کو پسلا کرنے کے لئے اب اس کو اچھا اچھا ملچ کر لیں آپ نے چلی سوس لینی ہے اگر آپ کے پاس چلی سوس نہیں ہے تو آپ کیچپ لے لیں ٹو ٹیبل سپون میں کیچپ ڈال دی ہے ابھی یہاں پہ آپ نے ایک چھٹکی اچھا ملچ ڈالنی ہے اگر کیچپ ڈال رہے ہیں اگر چلی سوس ڈال رہے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی اس کو اچھی طرح ملچ کر رہیں ٹھیک ہے ہماری سوسیں پیار ہوگی ہیں ابھی ہم نے جو پراتھا پیار کیا تھا ابھی اس پہ ہم نے یہ پالش کر دینی ہے اس کی الگی لیسی میں نے اس کی جو ہم نے بنائی ہے اگر آپ کو ساکھ پسند نہیں ہے یا آپ کی لئے بنانا مشکل ہے تو یہاں پہ آپ چکن کو فرائی کر کے اس کے اندر چکن بھی ڈال سکتے ہیں یا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ساگ کی ریسپی پہلے دے چکا ہمیں بہت ایزی ریسپی ہے چھوٹی سی ویڈی آپ باچ کر لیں آئی بٹر میں اس کا لنکار ہوگا اچھا آپ مہنیز اوپر ڈال دیں اچھا سوس یہ بھی ڈال دیں ابھی آپ نے نیچے بٹر پیپر رکھے اس کو رول کر لینا ہے یا کوئی بھی آپ نے شیٹ لے لینی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ایسے رکھیں اس کو گماتے رہیں یہ جی الحمدللہ ہمارا رول پر اٹھا تیار ہو چکا ہے کشورما تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کے اندر کی شیڑ کیسی آئی ہے یہ اس کی رکھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی یہ آپ کے سینٹس میں آپ اس کو کٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی الحمدللہ ہمارا ساگ کا شرما تیار ہو چکا ہے ساگ کا رول پر اٹھا تیار ہو چکا ہے یہ سرونگ کی ٹائم کی یہ لے لیں مائنیز اور کیچپ تھی اصویز جائکا آپ نے اس میں ڈپ کرنا ہے ساتھ اس کو لگانا ہے ساتھ کیچپ لگانا ہے ابھی اس کو کھا کر چک کر یہ بھی ہمیں آپ کو کھا کر دھتا ہوں یہ کیسا بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو کھا کر دھتا ہوں اور مجھے دعا میں کیا رکھے گا اپنا بوسر کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی